ملک کانسٹیوشنل ملٹ ڈاؤن کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے پارلمنٹ ابھی تک نامکمل ہے مقصود نشستوں کا فیصلے کے بعد ابھی تک ان نشستوں کے حوالے سے کانٹروورسی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی ہے اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ماننے کو تیار نہیں عدلیہ کی طرف دیکھیں تو وہاں پر واضح درار اور تقسیم ہمیں نظر آتی ہے اس ساری صورتحال کے بعد لگتا ہے کہ جو پولٹیکل کرائسز ہے وہ مزید ڈیپن ہونے جارہا ہے آج سپریم کورٹ کی جانب سے مقصود نشستوں کا فیصلہ منظر عام پر آ گیا ہے بارہ جولائی کو مقصود نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے دو ماہ گیارہ دن بعد تئیس ستمبر کو مقصود نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا مقصود نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھاتے ہوئے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے فیصلے میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے یکم مارچ دوہزار چوبیس کے فیصلے کو آئین سے منافع قرار دے کر موقف اپنایا کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن پر واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ قومی اسیمبلی میں مقصود نشستوں کی حق دار ہے الیکشن کمیشن نے نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ آٹھ ججز ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کے غیر قانونی قدامات پر ایک دوسرے سے متفق تھے پی ٹی آئی اور اس کے امیدواروں نے ان کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھایا ہے تحریک انصاف کا پہلے ردی عمل الیکشن کمیشن کو جو چارج شیٹ کیا گیا ہے اسی موقف کی توسیخ ہے ذرا سنیے ہمارے سارے کینڈی ریل جن کے سب کچھ اپنڈیویڈ الیکشن کمیشن میں فائل ہیں اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزر سیٹوں کا جلد سے جلد دناؤنس کرے اس کی وجہ سے آج تاکسینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے وہ سیلٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزر سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے جس طرح سپریم کورت نے واضح طور پر کہا ہے آج میرا بانی کر لے کل سے یہ ڈیلے نہ ہو بارحال آپ نے یہ نوٹیپیکیشن ایشو کرنا ہے اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاب ایک چار چیٹ حکومت کی جانب سے جو آج پریس کانفرنس کی گئی اس پہ کوئی سپرائز نہیں تھا کیونکہ جب شورٹ ججمنٹ آئی تھی تب بھی حکومت یہی بات کر رہی تھی کہ جو سیٹیں دی گئی ہیں تحریک انصاف کو ایک ایسے کیس میں دی گئی ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ سیٹیں مانگی ہی نہیں تھی اور وہ اس میں فریق ہی نہیں تھے آزم نظیر تارڈ صاحب نے آج دوبارہ پریس کانفرنس کر کے اسی موقع کو دورایا انصاف بطور جماعت یہ سیٹس مانگنے نہیں آئی تھوڑا اوٹ یہ سنی اتحاد کامسل کا کیس تھا اس وقت جو ملکون ہے اس کے مطابق جو آزاد امیدواران کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ سنی اتحاد کامسل کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کا جو وہ ایکشن ہے وہ ار ریورسیبل ہے حکومت کے اس اطراز کو آج سپریم کورٹ کے فیصلے میں اڈریس کیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا کہتا ہے جو سپریم کورٹ کی جانب سے آج ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے وہ کہتا ہے مقصود نشیصوں سے مطالق تفصیلی فیصلے کے پیرا نمبر 117 میں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عام معمول کے مطابق اس طرح کی درخواست پہلے دائر ہوتی ہے اور پہلے اس کے فریق بننے سے مطالق فیصلہ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی ہو سنی اتحاد کاؤنسل یا کوئی بھی اور سیاسی جماعت سپریم کورٹ کے لیے سب سے اہم کام آرٹیکل سیونٹین کی شک دو اور آرٹیکل نائنٹین کے تحت لوگوں کے حق کے رائے دہی کا تحفظ کرنا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ نے رائش قانونی طریقوں سے ہٹ کر پی ٹی آئی تحفظات کے حوالے سے بار بار کہا جاتا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے معاملہ سیٹل نہیں ہوا ہے اس لیے یہ نشستیں انہیں نہیں مل سکتے کبردلشات صاحب نے آج اس فیصلے کے آنے کے بعد دوبارہ اس موقف کو دور آیا ہے سنی الیکشن کمیشن پاکستان کو اپنے بھی تحفظات ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے الیکشن کمیشن کا انٹرا پارٹی الیکشن کا تیس جہرے سمات ہے اور جب تک انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم کسی سکرم کورٹ پاکستان کو بعد میں حمل درمک کریں گے پہلے ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ ہونے دیں اس اطراز کو بھی آج اس ڈیٹیلڈ ججمنٹ کے اندر اڈریس کیا گیا ہے کیسے اڈریس کیا گیا آپ کو بتاتے ہیں آٹھ ججز دے تفصیلی فیصلے کے پیرا نمبر تھرٹی ایٹ میں شکوکو شباد کے ساتھ اظہار کیا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن کو سیکشن دو سو نو کے تحت کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کے سرٹیفیکٹ کو یکسر مسترد کرنے کا اختیار ہے بھی یا نہیں آٹھ ججز نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ آیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کیس میں سیکشن دو پندرہ کی شک پانچ کے تحت اپنے سواب دیدی اختیارات کا منصفانہ اور شفاف استعمال کیا خاص طور پر جب انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا اسی طرح ہمیں اس بابت بھی کچھ تحفظات ہے کہ کس طرح انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ جو خالص طور پر پارٹی کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے اس کے نام پر شہریوں کے ووٹ ڈالنے کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کے اندر جو دیسنٹک نوٹ آیا تھا اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اسے نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک دڑاڑ ہے جو ایک تقسیم ہے وہ مزید واضح ہوتی جا رہی ہے دو ججز کے اختلافی نوٹ پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں آٹھ ججز نے دو ججز جسٹس امین الدین خان جسٹس نئی مخترف غان کے اختلافی نوٹ پر برہمی کا اظہار کیا فیصلے میں کہا گیا کہ دونوں موزید ججز نے بارہ جولائی کے ایک سریعتی فیصلے کو جس طرح آئین سے متصادم قرار دیا وہ مناسب نہیں ہے فیصلے میں قرار دیا گیا کہ دونوں موزید ججز نے جس طرح کی اوبزرویشنز دیں وہ انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تھی آج کے اس فیصلے کے وہ حکومت نے یکسر ماننے سے انکار کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جب شورٹ ججمنٹ آئی تھی تو اس کی تھوڑی دیر بعد اپنا موقف سامنے آ گیا تھا لیکن ابھی بھی آج جلاس بھی ہوا میٹنگ بھی ہوئی اس کے بعد یہ موقف ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں دیا ہے کیا ان کے پاس کوئی کانونی آپشنز ہیں یا ان کو اس پیسلیو کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا سپیکر کا خط کیا اس کا وزن زیادہ ہے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے صاحب حامد خان صاحب موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے سینیٹر ہیں کانونی ماہر بھی ہیں ہم مختلف آرہا اس حوالے سے لیتے رہیں گے لیکن پہلے ہم حامد صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حامد صاحب وارک سلام سر حکومت نے تو ان سو میری ورڈز بلکہ ایک ڈیریکٹ ہی کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے کی اوپر وہ امپلیمنٹیشن تو نہیں کرانے لگے الیکشن کمیشن ابھی تک خاموش ہے حالانکہ ایک ڈامننگ چارڈ شیٹ ہے اس کے خلاف شورٹ آرڈر میں بھی تھی لیکن اب جس طرح سے کھل کے اس کی کردار کے بارے میں بات کی ہے وہاں سے بھی خاموشی ہے اور گورنمنٹ کہتے ہیں فیصلہ مانیں گی نہیں تو پھر کیا زبردستی منوائیں گے حکومت سے فیصلہ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے خوش نہیں ہے ریو میں جائیں گے قانونی اور الجاؤ پیدا کریں گے دیکھئے ریو میں جانا تو ان کا حق ہے لیکن ریو میں جانے سے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ فیصلے پر عمد رامد نہ کریں ایک ہی صورت میں فیصلے پر عمد رامد رکھ سکتا ہے کہ اگر ریو میں وہی عدالت یعنی سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو سسپنڈ کریں وہ نہیں ہوا ہے وہ فیصلہ قائم ہے فیلڈ میں ہے اس پر عمد رامد کرنا حکومت کا بھی فرض ہے الیکشن کمیشن کا بھی فرض ہے اور وہ آئینی طور پر غلط کام کر رہے ہیں آئین پر عمد رامد نہیں کر رہے ہیں یہ فیصلے پر عمد رامد نہ کرتے ہوئے لیکن آمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیوشن ہے کیونکہ آئین کی آرٹیکل ففٹی ون میرے سامنے پڑا بھی ہے جس کو لومنیسس آپ کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے چونکہ اس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ تین دن کے اندر جو جماعت جوئن کر لی اس کو آپ دوبارہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ اس کو دس پندرہ دن کے اندر دوبارہ فگر آؤٹ کر لیں آپ نے کس جماعت میں جانا ہے آپ اوور رائٹ کر رہے ہیں کانسٹیوشن کو میری بات سنے نا کیونکہ آئین کو کی تشریف کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے لاؤ منسٹر کا نہیں ہے لاؤ منسٹر کوئی کام نہیں یہ کہے کہ کیا چیز آئین کے مطابع کیا نہیں ہے وہ تو ایگزیکٹیو باڈی کا ایک حصہ ہے آرٹیکل ہنڈر نائنٹی جو ہے کانسٹیوشن کا کہتا ہے کہ ہر ایگزیکٹیو باڈی پر یہ لازم ہے کہ شوڈ ایکٹ ان ایڈ اف دی سپریم کورٹ اس سے واضح اور فرض نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے اگر آرٹیکل وان نائنٹی کی آپ ڈکٹیٹ دیکھیں تو اس میں واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے اور نہ ہی ایگزیکٹیو کے پاس یعنی لاو منسٹر کے پاس یہ فور دیٹ میٹر کسی بھی منسٹری کے پاس یہ آپشن حکومت کے پاس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درابط نہ کرے یا سپریم کورٹ کی جو بھی ان کو ڈریکشن ہے اس پہ لیے مزید آگے لیکن نہ جائے لیکن آمد صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو سال میں کئی بار ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کیا گیا ہے بندیال صاحب کی کورٹ تھی خیبر پختون خواہ پنجاب کی الیکشنز ہونے تھے نہیں کرائے گئے وہ ایک کمزور تقسیم شدہ بینچ تھا کورٹ تھی اور اس کے بعد خیال تھا کہ شاید اب دوبارہ اتنی واضح تقسیم نظر نہ آئے ابھی بھی یہ اتنی مستحکم یا یونائٹڈ کورٹ نہیں ہے اب اپنے فیصلے پر کیسے امپلیمنٹ کرا لیں گے یہ دیکھیں بات یہ تھی کہ اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں بندیال صاحب کی گلتی تھی انہیں اپنے فیصلے پر مدرامت کرانا چاہیے تھا اگر اس وقت وہ حمد کر کے کرا دیتے تو آج ہم یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن بہرحال وہ کوئی اگزامپل نہیں ہے کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ فیصلے منوانے میں ناکام رہی ہے تو ہمیشہ ہی وہ اس معاملے میں جو ہے بغیر کسی اختیار کے ہو گئی ہیں یا پارلیس ہو گئی ہیں یہ بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کو واضح ایک پوزیشن لینی ہے کہ ان کے فیصلوں پر عمل درامت ہوگا اب جہاں تک تصیم کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے مجارٹی جیجمنٹ ہے ایک مانورٹی دو جیجز کی یا تین جیجز کی جو تھی اختلافی نوٹ وہ جیجمنٹ کا حصہ تو ہے لیکن جو ایفیکٹیو اور اپلیکیبل جیجمنٹ ہے وہ تو مجارٹی کی ہے وہی جیجمنٹ لیکن سر اگر امپلیمنٹ کرا لینا ہوتا حامد صاحب تو دو مہینے گیارہ دن کے اندر کوئی بھی ہمیں ایسا واضح اشاریہ نظر نہیں آیا جہاں سپریم کورٹ اپنی جیجمنٹ کو امپلیمنٹ کرانے لگی سپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے اب وہ جو خط ہے الیکشن کمیشن کو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جس کے تحت پھر وہ ان سیٹوں کو نوٹفائی کرنے کی جو بات کی گئی ہے پنجاب اسیمبلی کے سپیکر نے خط لکھ دیا خیبر فکتونکہ اسیمبلی کے سپیکر نے خط لکھ دیا ہے سپیکر اسیمبلی کی خط کی کیا قانونی حیثیت قومی اسیمبلی کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے اگر وہ بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے برقص ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک نیشنل اسیمبلی کے سپیکر اور پنجاب اسیمبلی کے سپیکر یہ دونوں نے ہی عدلیہ کی توہین کی ہے دونوں نے ہی عدلیہ کی جو ہے والیٹ کیا ہے فیصلے کو اور میں یہ سمجھوں گا کہ عدلیہ کے خلاف خط لکھ کر انہوں نے ہائی ٹریزن کمٹ کی ہے آرٹیکل سکس کے تحت انہوں نے سبورٹ کیا ہے کانسٹوٹیوشن کو ان کا فرض تو یہ تھا ایز ایگزیکٹیب باڈی کہ وہ سپریم کورٹ کی ایڈ میں کام کرتے یہ سپریم کورٹ کے مخلاف کام کیا ہے اس کا مطلب آئین کو انہوں نے پامال کیا لیکن عامد صاحب سپریم کورٹ کے اندر جو جج سائبان ہے ہم نے گزشتہ کئی ججمنٹ کے اندر دیکھا ہے کہ وہ ججمنٹ کے اندر بھی ایک دوسرے کی جو کردار ہے ایک دوسرے کی نیت ہے ان کے سیاسی جھکاؤں کو اس کا ذکر کرتے ہیں آج کی ججبٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جن دو جج سائبان کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے سو جب سپریم کورٹ کے ججز اپنی ججمنٹ اپنے اختلافی نوٹ یا اپنے ڈیسنٹنگ نوٹ کے اندر یا مائنورٹی ججمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو اس طرح اٹیک کرتے تو گورنمنٹ کو تو پھر ایک توجی مل جاتے وہ کہتے ہی ہیں وہ کہتے کہ جب ججز اس ججمنٹ کے اوپر یا اس کے طور طریقوں سے یا سیاسی اثر کے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا ہی موقعہ جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے نا دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمیشہ عدالتوں کے اندر ڈیفرنس ہوپین ہوتی ہے اور بعض اوقات ججز ایک دوسرے کے بارے میں کوئی افسر ویشن بھی ایسی ویسی دیتے ہیں یہ امریکہ کی دو سو چالیس سالہ تاریخ میں یہ چیز ہو رہی ہے پائیو ٹو فیصلے آتے رہے سکس تو تری فیصلے آتے رہے اور مائنورٹی میں جو تھے انہوں نے مجارٹی کے بارے میں کوئی اچھی اوبزرویشن نہیں دی مجارٹی نے ان کے بارے میں لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی اپلیکی لیکن حامل صاحب پولیٹیشنز ان روبز بھی تو نہیں کہلایا نا دوسرے کو یہاں تک بات آئی ہے ججمنٹس کے اندر کہ دوسرے کو روبز کے اندر سیاست دان کرا دیا ہے تو پھر حکومت تو اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے نا کہ جب آپس میں اس بات کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نہیں اس پر امپلیمنٹ کریں گے یہ تو جج سائب آن ایک دوسرے کے ایک حلاف تیسٹیمنی دے رہے ہیں نہیں یہ ان کا کام نہیں انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک مجارٹی کیا کہتی ہے اس پر حمل درامت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں اوبزرمیشنز جو ہیں ججمنٹ آئی وضاعتی ججمنٹ کو بھی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن وضاعتی ججمنٹ کے جواب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں غلط بیانی کی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس اب امپلیمنٹیشن کے علاوہ اور کیا وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ جائیں گے وہ حکومت ان کے بحاف کے اوپر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے اندر پوزیشن لے سکتی ہے اب کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کو انہوں نے جو کلیریفیکیشن مانگی تھی سپریم کورٹ نے بڑی واضح کلیریفیکیشن دے دی ہے اس کے بعد آپ ان کے پاس کوئی قانونی یا آئینی رستہ نہیں ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں ان کو کرنا پڑے گا سر کیا اس کے خلاف کیا تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف کہیں عدالت میں کسی قانونی فورم سے رجوع کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے یا اس کے بارے میں کہیں کوئی سنگن ہے کوئی قانونی تیاری کے بارے میں آپ لوگ غور کر رہے ہیں دیکھیں وہ ایک اور چیز ہے میں اس میں اس وقت نہیں جا رہا کہ کوئی پارٹی کیا سوچے گی کہ آیا ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجا جائے سپریم جوریشن کامسل میں کہ نہ وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم جوریشن جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ریموول کا اختیار جو ہے وہ سپریم جوریشن کامسل کے پاس ہے تو اس لیے کوئی بھی معاملہ جو ہے سپریم جوریشن کامسل کو ریفر کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی کمپلیٹ داخل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وسک انڈکٹ کمٹ کیا ہے تو اس صورت میں وسک انڈکٹ کا کیس جو ہے وہ چل سکتا ہے چلنا چاہیے آپ آپ کی قانونی رائے کیا میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے کیونکہ اتنے زیادہ مسک انڈکٹ انہوں نے کمٹ کیے ہیں اور اور دی ائرز کہ یہ جو ان کا چیئرمن ہے اور میبران ہیں یہ سارے مسک انڈکٹ کمٹ کر چکے ہیں اور ان کے خلاف کمپلینٹ فائل ہونا یا ریفرنس فائل ہونا سپریم جیشنل کانسل میں این جسٹیفائیڈ ہوگا توہینی عدالت لگتی آپ کو نظر آرہی ہے کنٹیمٹ آف کوٹ الیکشن کمیشن کے اوپر یا ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا میں سوچتا ہوں ابھی ان کو چانس دینا چاہیے کہ اس پر امندر آمد کریں وہ تو ایک فائنل سٹیپ ہوتا ہے جب اور کوئی رستہ نہیں رہ جاتا ابھی بہرحال کیونکہ کلیریفیکیشن آگئی ہے اور انہیں within ریزنیبل ٹائم اس کلیریفیکیشن پر امندر آمد کرنا چاہیے اب ڈیٹیل ریزنز بھی آگئے ہیں اس میں کوئی جی قسم کا ابحام نہیں رہا اب کوئی ایسا جواز نہیں رہ گیا الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ اس پر امندر آمد نہ کریں رکومت ساتھ ساتھ کانونسازی کے اوپر بھی گوھر کر رہی ہے آج ہمیں دیکھا وزیر قانون نے بڑا کیاٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر جب وہ کانونسازی آتی ہے آج کے ذریعے ہم دیکھتے کہ پرکٹس اور پروسیجر کے طریقے کار میں کمیٹی کی تشکیل میں تبدیلیاں آتی ہیں تو اور اس کے اوپر پھر عمل بھی ہوتا ہے پھر تو ان کی بات کے اندر وزن ہے کہ پارلیمنٹ اگر کانونسازی کرے گی اورڈننس لے کی آئے گی رونز کو چینج کرے گی تو پھر سپریم کورٹ کو اس پر ماننا لازم ہے تو پھر پارلیمنٹ سپریم ہوئی نہیں نہیں ہرگز سپریم ہے پارلیمنٹ اپنے جو ایریا میں وہ سپریم ہے لیکن اب میں اس کی وضاحت کروں کہ ہاں کانونسازی کام پارلیمنٹ کا ہے درست ہے لیکن اگر کانونسازی ایسی کی جائے جو کہ آئین کے خلاف ہو تو پھر اس صورت میں سپریم کو اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے اس لیے یہ اختیار جو فائنل اختیار ہے کہ آیا کونسا کانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں یہ صرف اور صرف عدالتوں کے پاس ہائی کور سے سپریم کور کے پاس ہیں یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہمارے پناہ ہوئے کانون کو آئین کے پس منظر میں اگزامن نہیں کر سکتی سو ابھی تو جو پریکٹس ان پروسیجر کے حوالے سے آیا آیا سائن ہو گیا پاس ہو گیا اب اس کو اس کو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر جسٹس مریب نہیں ہے اور آج میں دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی سے اٹھ بھی گئے اور انہوں نے ایک خط تحریر کیا ہے اس کمیٹی کی تشکیل کے والے سے تو یہ تو دیپن ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو اتنی اگر کمزور آپس میں جن میں اتفاقی نہ ہو تو وہ تو اپنے فیستوں پر کیسے امپلیمنٹ کرائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم دیکھئے پرابلم تو یقینی طور پر ہے اس وقت چیم جسس کا رول ہے بہت افسوس ناک ہے اور وہ خود اپنی عدالت کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے یہ وہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں جو کہ انیس سو سانوے میں پیدا ہوئی تھی جب سجاد علی شاہ اپنے ساتھ چند ایک ججز کو لے کر تین چار ان کے ساتھ مجارٹی کے خلاف اس نے ہر طرح کا جو تھا وہ تہیہ کر لیا تھا آلٹی میٹلی پھر مجارٹی پرویل کر گئی تھی اور اس کو فارغ کر دیا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں قاضی نہیں کر رہے وہ آپ نے آخری دنوں میں ایک مہینہ رہ گیا ان کے پاس ان کو عزت سے چھوٹ کو آپ آپس میں تقسیم کر اور عدلیہ کے اندر ایک کیوس پیدا کریں بہت شکریہ سینیر حامد خان صاحب سینیر رینمہ پاکستان تحریک انصاف پروگرام کے پہلے سمجھ موجود تھے شہزاد شوکت صاحب صدر سپریم کورٹ بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شہزاد صاحب یہ سپریم کورٹ کے آئے جیٹیل ججمنٹ آئی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کے امیل درامد نہ جیٹیل جیٹیل ریزنی کام سب کو بڑی بیچینی سے انتظار تھا اور جیجمنٹ کو ہم نے پڑا ہے گورنمنٹ کو بہت سارے اس پر اعتراض ہو سکتے ہیں کہ ریزننگ میں کوئی اسی بات نہیں لکھی وی اور بہت ساری deviations ہے یہ شکایت کی جاری ہے لیکن فور امپلیمنٹ اشن کانوٹ بی سٹار اور ریویو میں سپریم کورٹ کا بینچ پیٹھے اس پر کوئی فیصلہ دے لیکن ریویو داخل ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے مناسب اسے بہام کو دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ریویو کو فکس کیا جائے اور اس کو جو شہزاد صاحب آپ نے اتنے سال جو پریکٹس کی ہے ریویو کے فیصلے کیا دراسٹکلی یا درماتکلی کوئی مختلف آتے ہیں یا مور اور لیس اسی پیرائے کے اندر ہی ریویو کے فیصلے آتے ہیں آپ کا تجربہ کیا ریویو میں تو سکریم کوٹ اپنے فیصلوں سے ڈیفر نہیں کرتی اور ریویو کے پیرامیٹرز ہیں جو آئین میں دیئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ کوئی نائنصافی ہو گئی ہے یا بہت زیادہ خلاف واقعات یا خلاف قانون بات کر دی ہے اسی جج چھاب میں تو اس پر ریویو لائی کرتا ہے اب دونوں سائٹ کے اپنے اپنا اپنا مطمئے نظر ہیں لیکن اس ججمنٹ کی چونکہ ڈیٹیل ججمنٹ کا بڑی شکت سے انتظار تھا ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سیریس کی وضاحت طلب اور اور بہت ساری باتیں اس میں بڑے عدب سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کہہ دی گئی ہیں جو شاید امان سوری رائٹنگ دی کانسیٹوٹ کیا آپ سپسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ اور کلاریٹی آجائے سیونٹی پیج ججمنٹ یہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکن بہت ساری باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں فر ایسی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی آیا اور اس نے آکے ریلیف بھی نہیں مانگا تو پھر بھی سپریم کورٹ اپنے اکھٹیارات کے تحت اس کو ریلیف دے سکتی ہے یہ اس ڈیٹیل ججمنٹ میں کہ ان کی درخواست تھی ہمارے پاس سامنے درخواست پر وہ فیصلہ فرماتے نا انہوں نے کہا درخواست ہمارے پاس آئی ہے ہم درخواست کو منظور نہیں کر رہے اور گو کہ ان لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ تھے انہوں نے ڈیکلیریشن دیا کہ ہم نے ایسی کو جوائن کر لیا لیکن در اصل جو منڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا اب یہ باتیں ساری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہتر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ریویو کو فوری طور پر فکس کریں اور ریویو میں آپ کو لگتا ہے سر کہ حکومت کو کوئی مارجن مل سکتا ہے انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ریویو میں اگر گئے تو قانونی طور پر دیکھیں میں نے پھر کیا کہ سپریم کوٹ کا ریشو ہے ریویو میں 99% اب حول کرنے کا اپنی ججمن لیکن کم از کم یہ باتیں کی جاری ہیں اور یہی بات جو ہے یہ شاید اس وقت سب سے بہتر ہوگی کہ ہم ریویو کو فکس کریں اور جو کسی کے ذہن میں کوئی بہان اس کو دور کرتے ججمن کی سٹیج جو ہے فری سور پر اگر ریویو نہیں ہوتا تو کوئی آپشن شاید لیکشن کمیشن کے پاس نہیں رہ جاندہ اس پر اس ججمن میں ظاہر ہے کوئی بات نہیں کی گئی اب اس قانون میں اپنا راستہ بنانا ہے ریویو ججمن جو ججمن ہے ڈیٹیل ججمن ہے آرٹ نمبر بنچ کی اس کی اپنی امپلیکیشن ہیں تو ہی ایٹنگ تو اینا کمپلیک سٹیویشن اور اس کا طریقے کار کی ہے شہزا صاحب کی آپ نے اتنی پریکٹس کی ہے جب تک ڈیٹیل ججمن نہ آئے اس کے بعد ریویو کا ڈیسیزن نہ آئے تب تک آپ اس کی implementation کو withhold کر سکتے یعنی election commission میں بالکل اس طرح نہ لیا جائے میری اس بات کو دیکھئے short order of the supreme court is entitled to equal respect یہ بات یہ ہے کہ اس پر ابحام کھڑا ہو گیا election commission کی interpretation میں اس میں ایک ابحام تھا جس کو انہوں نے خط لکھ کر جو ترخواست دے کر کہا کہ اس کو clarify کی آگیا number one number two ایک بیچ میں قانون آگیا amendment act آگیا وہ amendment act بارال آج بھی اس ملک مروجہ قانون سی اب election commission جو ہے وہ اس وقت it is standing between a judgment and the law of the land اب اس نے کس کی طرف جانا ہے یہ بات میرا خیال ہے کہ بنچ بیچ پر اس کو clarify ایک خط سپیکر قومی اسیملی نے لکھا ہوا election commission کو تو election commission کس سے comply کرے سپریم کوٹ کی ججمنٹ پر یا سپیکر کے لکھے اس خط پر سر میں سپیسیفک سوال سپیکر کا خط دیکھئے قانونی گور پر تو شاید اس کی اہمیت ہے بھی ہے لیکن لیگلی وہ درخواست کی شکل تو نہیں نہ رکھتا اب بات یہ ہے کہ سپیکر نے بھی یہ کہ اس ملک کا مروجہ قانون ہے جس میں اب ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ allegiance claim کر سکتے اب یہ وہ ایک قانون ہے جو بنا دیا گیا اب اس قانون کی ایک anomalous situation create ہو گئی ہے اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ریویو لگا کر ان معاملات کا فیصلہ کر دیا چھیک اچھے جاتے جاتے ایک اور ضمنی جو ایشیو ہے ساتھ ساتھ وہ ordinance جو لائے گیا ہے قانون تھا اس کے حوالے سے آج اس پہ ہم نے دیکھا کہ منصور تو وہ اس ملک کا رائج قانون ہوتا ہے اب اس ordinance کو ظاہر ہے چیلنج شہد کر بھی دیا گیا ہے اس پر عدالتیں اپنا فیصلہ فرمائیں گی لیکن آج اس اف ٹوڈے ایٹ 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 اب منصور صاحب کا خط ہے اس میں بہت ساری باتیں غور طلب ہیں لیکن یہ افرار کہ اس قانون پر عمل درامت نہ کیا جائے یہ شاید اس کا منصور صاحب بہتر جواب دے سکیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ordinance ہم نے سپریم کوٹ بار نے اس پر تاثر کا اظہار کیا لیکن ہمارے افسوس کے بہت شکریہ ازاد شاکت صاحب صدر سپریم کوٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے مختلف قانون ہی آرہا آج کی ڈیٹیل ججمنٹ کے وال سلی بریک پہ جائیں گے سیاسی طور پہ اس کی اور اس سے متعلق اور معاملات کے اندر مزید ایک دلار واضح ہوتی جا رہی آج یہ اور زیادہ دیپن ہو گیا ہے جب جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کو خط لکھا خط میں لکھا گیا ہے کہ جب تک فل کورٹ اورڈیننز کا جائزہ نہ لے میں کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا پریکٹس اور پروسیجر آگ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا پریکٹس اور پروسیجر آگ پر یا تو فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ہی ممکن ہے اورڈیننز کے آنے کے بعد بھی ساپ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی اورڈیننز کمیٹی کی تشکیل نو لازمی نہیں قرار دیتا اورڈیننز آنے کے گھنٹوں بعد ہی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئے جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ کوئی بجا نہیں بتائی گئی یہ بھی نہیں بتائی گیا جسٹس منیب کے بعد سینئر جج کو بھی کیوں نظر انداز کیا گیا مرضی کا میمبر کمیٹی میں شامل کرنا غیر جمہوری روائیہ اور ون مین شو ہے آرڈیننز پر فل کوٹ میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے اس وقت تک اگر چیف جسٹس صاحب کا کمیٹی بحال نہیں کرتے تو میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا جسٹس منصور علی شاج کمیٹی کے جلاس میں شریک نہیں ہوئے ان کی غیر موجودگی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد 63 تارڈٹ صاحب نے آ کر کہ دیا اس ملک کے ہر قانون دان پہلے میرے پاس شہزاد شوکت صاحب تھے جو صدر سپریم کورٹ بار انہوں نے بھی کہ شورٹ ججمنٹ کی ایک اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے جب قانونی طور پر ہر کوئی کہہ رہا ہے تو پھر کیوں امپلیمٹ ہے اپکس کوٹ ہے اور قانونی طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا تمام ماتحد عدالت سمیت تمام اداروں کی اوپر قانونی اور آئینی طور پر لازم ہے اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں لیکن اس وقت جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر باقاعدہ پاکستان کے اندر اس وقت ادارے ہیں الیکشن کمیشن ہے دیگر ادارے ہیں وہ اور حکومت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوگا یہ آرگیومنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ اب سے نہیں ہے یہ کافی عرصے پہلے ڈیویلپ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر بارہ جولائی کو جب شورٹ آرڈر آیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے حوالے سے خبر سب سے پہلے میں نے دی کہ یہ تاثر پہلے دیویلپ ہو اور یہ خبر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا کہ کوئی عمل درامت کرنے کیلئے تیار ہی کسی کانونی پرویزن کی واجہ سے بس بدباشی نہیں کرنا بہت معذرت کے ساتھ جو لفظ آپ نے استعمال کیا گو کہ کافی if I tend to be a little flippant with my tongue تو میں بڑا conveniently استعمال کر سکتا ہو لیکن اپنی بلیجرنس کو یہاں sacrifice کرتے وئی کہ کہ یہ شاید طاقت اور زور کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمل درامت اس پر نہیں کیا جائے گا practical معنی اس کے وہ ہی ہیں جو آپ نے اپنے جملے کے اندر اکلاقص کے طور پر کہے اب اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ قانونی طور پر تو یہ پوزیشن اتنی درست نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیویجن اتنی ڈسٹنکٹ ہے کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے اور گورنمنٹ اندر انتو دی اسٹیبلشمن ویریس اکیشن سو یہ ڈیویجن اتنی ڈسٹنکٹ ہو گئی ہے کہ ہم بندیال صاحب کے وقت کو روتے تھے تو آج تو شاید اس سے بھی زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اور یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ آپ کے ملک سب سے بڑی عدالت اس کے اندر اتنی ڈیویجن ہو گئی کہ آپ کے جج صاحب بان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہ جیسے عزت معاملہ صاحب نے پریکٹس اور پروسیجر قانون کے اندر جو تبدیلی ہوئی وہ ہمارے سامنے ہیں آرڈیننس کے تحت ہوئی وہ قانون ہے وہ بن گیا ہے قانون اس پہ کوئی اتراز کر سکتا ہے لیکن جس برکرفتاری سے جناب مریب اختر صاحب کو اس سے نکالا گیا اور ایک اور معزز جج صاحب کو شامل کیا گیا اس پہ میں بھی آپ کی طرح اور اثر قاظمی صاحب کی ریویو کا مختلف ریزلٹ نہیں آتا تو حکومت کو وہاں سے بھی کوئی قانونی ریلیف ملنے کا فیلحال امکان نظر نے کچھ جادو ہو جائے کوئی اور معجزہ ہو جائے ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فیصلے پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور عدلیہ اور اس فیصلے کو ادر وائز آپ نے ہر صورت میں اس کو امپلیمنٹ کرنا اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس میں تاثر یا کوئی اور بات نہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے آپ نے بنیادی طور پر پاکستان کا جو آئین ہے اس کو موتل کر دیا اور یہ جو آئینی بہران ہے ہم آئینی بہران کی طرف جا رہے آئینی بہران ماریا اس ملک میں اس دن شروع ہو گیا تھا جب آپ نے نوے روز میں انتخابات نہیں کروائی تھی جب آپ نے مختلف جگہوں کے لاؤ آف دی لینڈ ہے نہیں تھے لہٰذا یہ جو بنچ ہے یہ کونسٹویشنل بنچ ٹوٹنے کے امکانات نظر آرہے ہیں میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ یہ جو نئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے این ممکن ہے منصور علی شاہ صاحب اس میں نہ بیٹھیں اور پھر جتنے کوڈنیشن سے منیب صاحب نے ذکر کیا کہ ابھی تو وہ ڈنیش تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ کمیٹی بھی نہیں بن گی منیب صاحب کو مہا سے نکال بھی دیا گیا بینچ بھی بن گیا سکسٹی تو منیب ہم جو اس فیصلی کے امپلیمنٹیشن اگر نہیں کرتے مازی کے اندرہ میں دیکھا کہ نووے دن کے حوالے سے جو KP اور پنجاب فیصلی پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی آج ہم وہاں پر آکے کھڑے ہو گئے لیکن پھر یہ تو ایک طریقے سے بعد ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی سیشن کوٹ کا فیصلہ ہو ہائی کوٹ کا فیصلہ ہو سپریم کوٹ کا فیصلہ ہو اگر نہیں ماننا تو پھر تو کل کو ہر کوئی جس کے پاس ایک پریشر گروپ ہے جس کے پاس تاکت ہے وہ اس فیصلے کو نہیں مانے گا تو پھر یہ ہے نیا جو پیکٹ ہے یہ ہے نئی پلی بک کوشش کرتے ہیں منیب کو ہم دوبارہ کنیک کر لیں ان کو ٹیلی فون کے اوپر لے لیجئے تو پھر تو اس لئے کو کوئی نہ ماننے کی تو پھر سب کے پاس توجی ہاتھ ہو گی آپ کے پاس زور ہے آپ فیصلے کو نہ مانے تو یہ تو نئی ہم نے جہد شروع کر دی دیکھیں ہم جس طرف لاؤ ہے اور ریاست کی جو ایک شکل ہے ہمارے سامنے یہ اس کے سروائیول کی جنگ ہے اگر آپ ریاست کو اس نہج پہ لیں کہ جہاں پہ کسی کی بات نہیں مانے جاری آئین کوئی نہیں مان رہا تو پھر تو آپ نازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس جنگ اس ملک نے وزیراعظم کو فانسی چڑھانے کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بوج اٹھایا ہوا چالیس سال بعد ہم ان فیصلوں کو آج کر رہے لیکن جس کو فانسی لگ گئی جس کی سیاسی طور پہ آپ نے اس وقت بدلہ لے لیا وہ تو لے لیا اس چیکرڈ ہسٹری کے ساتھ ہر فیصلہ کیا قابل عمل ہونا بھی چاہیے اپنی سیاسی ہسٹری دیکھ 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 فیصلے پہ بہت سارے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر آپ اتراز کریں میں اتراز کروں لیکن یہ جو فیصلہ ہے اس موقع کے اوپر جو لوگ اس قسم کی توجیہات پیش کر رہے ہیں بنیادی طور پہ حکومت کے دوست کے جناب اس میں یہ ہے وہ ہے یا تو پھر وہ کہ دیں کہ جناب جو فیصلہ حکومت پسند آئے گا پارلیمنٹ کو پسند آئے گا صرف اس فیصلے کا اطلاق ہوگا اور جو فیصلہ جو ہوا جس دور میں ہوا جو بھٹو صاحب کے دور میں ہوا کیا اس وقت ملک میں آئین تھا اس وقت ملک ملک مارشلہ لگا تھا یہ کیسے کوئٹ کرتے ہیں کہ ایک آمر کے دور کے اندر جو پی سی و بات تھی یہ تو تین چار ججز کے حوالے سے تھی منصور علی شاہ کس دن ہم خیال ہوگے یا یا فریدی جس کا فیصلہ آئی اس دن سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف کر دیا سب کچھ جو ایسا ہو جن سے ہمیں وہ فیصلہ ہے جو حکومت قابل قبول فائیٹنگ موڈ کے اندر ہی اس وقت آئیں گے آنے وقت مستقبل ہے یہ اب ہوا میں مولک ہی رہے گا سو منیب اب اس کے بعد حکومت فیصلہ نہیں مانے گی سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن ہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی سکتی ہے اس پہ مشکل آسکتی ہے یا اگر وہ بہت زیادہ اپنے فیصلے کو بہت ہی شدوں مجھ کروانا چاہے تو لاؤ منیسٹر گورنمنٹ کے جو افیشل ہیں ان تک بات آسکتے ہیں دیکھ اس پورے معاملے میں حکومت تو کہیں ریفلیکٹ نہیں کر رہی وہ بے شک لاؤ منیسٹر صاحب نے آ جا کہ کہا میں پڑھ پایا ہوں کہ کمیشن کے میبران کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کو اس وقت موطل کر دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پورے معاملے کے اوپر عمل درامت اتنی آسانی سے کرے گا ان کی اپنے ریزرویشن ہیں ان کی اپنے آرگیومنٹ ہیں وہ ایک یہ کہ سکتے ہیں کہ قانون تبدیل کر دیا گیا ہے نے 63 A کے اندر ڈیسنٹ ڈیسنٹ ڈیو دیا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ منیب اختر صاحب اس دن اس بنچ کا حصہ نہ بنے اور وہ کہیں کہ میں اس بنچ کو قانونی بنچ نہیں آئینی بنچ نہیں سمجھتا لہذا میں اس بنچ کے اندر بیٹھنے سے معذرت کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے اس کے بعد فوری طور پر کوئی دوسرے جج صاحب ان کی جگہ آ جائے اور اس معاملے کو لے لیں اور اس پر ان کو لے لیا جائے اس بنچ کو لیکن ریویو تو لگا دیا ہے سپریم کورٹ نے اور اس کے اوپر باقیدہ طور پر سنوائے بھی ہوگی آئینی کی اہمیت نہیں ہے یا اس کا فیصلہ کی کم ویلیو ہے کسی اور جج سے ایسا تو نہیں ہوتا سنوائی کی پر پر اگر پر اگر پر پر اگر اگر سنوائی بنچ بننا چاہیے اگر منی بخت صاحب اس پسند پسند فرمائیں تو کسی اور ریگولر جج کو لینا چاہیے میرے خیال میں آئی ڈاوک جج کو ان کانسٹوشنل میٹرز کے اندر بٹھانا ایک بہت بڑی کریسزم کو اٹریکٹ کرے گا بہت شکریہ دونوں حضرات کا جو قانونی اور سیاسی حوالے سے اس آج کی ججمن کی اثرات اس پر بات کرے تھے بریک پر جائیں گے واپس آئیں گے تو جسٹس یایہ فریدی صاحب نے آج اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے اس نوٹ میں کیا لکھا ہے بریک کے بعد آپ آئیں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں مقصوص تشستوں کا تفصیلی فیصلہ آج سامنے آئے ہے ستر صفوں کا فیصلہ تھا جسٹس یایہ فریدی صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ بھی آج ہی جاری کیا ہے جسٹس یایہ فریدی نے مقصوص نشستوں کی کیس تفصیلی فیصلے پر اپنے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور مقصوص نشستوں کے لیے اہل ہے انہوں نے کہا کہ کا دوبارہ جائزہ لے کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل مقصوص نشستے لینے کی اہل جماعت نہیں سنی اتحاد کاؤنسل مقصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی اسی لیے سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست مسترد کی جاتی ہے جسٹس یایہ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی تین جون سے کیس چل رہا تھا پی ٹی آئی نے چھبیس جون تک کوئی درخواست نہیں دی تھی چھبیس جون کو پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست آئی پیرسٹر گوھر نے جاری کیس میں معاونت کی درخواست دی پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈیکلی ریشن کی استدان نہیں کی دی جسٹس یائی آفریدی نے کہا کہ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر سات روز میں مقصود نشستوں کا فیصلہ کرے بظاہر یہی لگتا ہے کہ کسی نہ آئے short judgment کی اپن implementation کرنی ہوتی ہے اس کو review یا اس کی جو ڈیٹیل judgment کا انتظار نہیں کرنا ہوتا مازی کے اندر بہت سارے معاملات تھے جس کے اندر ہم نے دیکھا سپریم کوٹ میں vote of no confidence کے بعد جو judgment آئی تھی اس کے اوپر عمل درامت کر دی گئی تھی تو controversial جو judgments ہوتی ہیں جن کو سیاسی جماعت اپنے خلاف political victimization سمجھتی ہیں چاہے وہ پسند نہ بھی آئے لیکن پھر بھی ان کے اوپر implementation ہمیشہ سے کی جاتی ہے یہ پہلا موقع ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ کی judgment کو یک سر disregard کرنے کا حکومت اعلان کیا ہے اور ابھی تک دیکھتے ہیں کہ کس حد تک حکومت آگے اس konfrontation کو لے کر جانا جاتی ہے پروگرام کا ختم ہو گیا اپنا feedback دینا مت بھول گا خیال رکھ رکھ خدا پروگر اور شکریم